اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انڈرٹینمنٹ میں ہوں ناظرین ناظرین آپ نے آڈیو انڈرو سنا تھا گلو بھائی یعنی غلامی الدین صاحب کا آج ہمارے لیے بڑے عزاز کی بات ہے کہ ہمارے سامنے موجود ہیں ایک فلم کے افتتاہ کے اوپر آئے ہوئے ہیں اور ہم ان سے پوچھیں گے ایک تو فلم کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے زیادہ نہیں گلو بھائی بہت شکریہ سر ایک تو یہ بتائیں نا یہ ابھی آپ نے بات بھی کی اندر کے کمرشل فلمیں بننی چاہیے تو یہ اس طرح کی فلمیں اچھا ہے کہ باہر کلچر بھی پرموٹ ہوتا ہے جساں گڑوی بنا رہے ہیں تو اس سے ویسے سینما کے حوالے سے کیا خدمت ہوگی اس کی دیکھیں آرٹ موویز یہ ہوتی ہے نا وہ بہت کم سینما میں ریلیز ہوتی ہیں ہمارے ملک میں تو خیر آج تک میں نہیں سمجھتا کہ نہ مجھے یاد ہے نا میں نے کبھی سنا ہے کہ کوئی آرٹ فلم بنی ہو لیکن یہ کہ اس کو پھر مارکٹ کرنا پڑے گا آپ کو اگر سینما ہال میں نہیں ملتی ہے تو ان موویز کو آپ پہلے میڈیا کے طرح لوگوں میں انٹریڈیوز کریں پھر آپ کو ایک آرڈینس بنانی پڑے گی اس کے بعد آپ پھر سینما ممیم لگا سکتے ہیں اور آرٹ فلموں میں یہ ایک ورائٹی آپ کو ملے گی کہ آپ کو ڈیفرنٹ موضوعات مل جائیں ہیں مختلف موضوعات بھی آپ بنا سکتے ہیں ویرس کمیشن موویز جو ہوتی ہیں انڈو پاک میں وہ تقریباً ملتی ج ہوتی ہیں ساری تو یہ ایک اچھا پلس پوائنٹ ہے باقی یہ جو ڈاکس اپ جو کام کر رہے ہیں اچھا کام ہے اور یہی لوگ جب انڈسٹری کو اگر جوائن کرتے ہیں تو اس میں یہ لوگ کمیشن بھی بنا سکتے ہیں اور آرٹ موویز کو بھی پروموٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے سر جس طرح انڈیا میں پریلیل سینما بہت زبردست ہے ملوہ نوازودین صدیقی ہیں عرفان خان ہیں شبانہ آزمی پہلے تھی نسیدین شاہ کا بھی نام ہے ہماری آرڈینس ایس فلم کی سین ایسی تھی کہ اس میں تھوڑی ویرے کے لیے لائٹ بند ہوتی ہے وہ جب لائٹ یعنی کہ فلم کے اندر پیچھے جو کلپ کا سین تھا لائٹ بند ہوگی لائٹ بند ہوئی سنمے میں دے رہا ہوا سب سے سیڈیاں ماننے شروع کر دیئے کیا ہوا انہیں سین کی سمجھ نہیں آئی تھی کیا تھا تو یہ ایسی آرڈینس ہے صرف نہیں ہی سب کورس ہمارے پاس ہے پیرلل سنما کی آرڈینس ہے ایسے لوگ ہیں لیکن جب مارکٹ میں ایک چیز ایویلیبل نہیں ہے تو وہ کیسے دیکھیں گے اس کو ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑے گا آپ کو اس کو پبلسائز کرنا پڑے گا لوگوں کو گھروں سے نکالنا پڑے گا یہ آرٹ فلم ہے تب جا کے یہ فلم میں کامیاب ہوں گی تو ہے مارجن ہے پوٹینچل ہے ہمارے پاس لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کی سر سوال سات سو کروڑ کا کے بعد آپ فلم کون سی آ رہی ہے بتائیں گے ابھی میری دو موویز جو ہیں وہ ریڈی فور ریلیز ایک ہے رہ برا عمین اقبال صاحب اس کے ڈائریکٹر ہیں اور ایک کراچی کی فلم ہیں ہیں تو دونی پاکستان کی لیکن وہ وہاں بن رہی ہے کیونکہ وہ بھی ایک پیرلیڈ انڈرسٹی ہے اس کا نام ہے کراچی سے دبائی اور دو تین فلم میں ایسی تھی جو پیپر وقت دن ہے ان کا اور دیو ٹو کووڈ کرونا سب رکھ گئے ہیں کراچی سے دبائی میں کون ہے سر کیا ہے اس کیا کراچی سے دبائی میں میرے علاوہ اس میں پہلے خواتین کے بعد میرا ہے اور رداز فانی ایک ٹی وی آرٹسٹ وہ ہے پھر مصطفیٰ قروشی صاحب ہیں شفقہ چیمہ ہیں اسلم شیخ ہے اور بھی کچھ اس طرح کی اور پروڈیسر جو اس کے انہوں نے بھی ایک رول اس میں رکھا ہے اس طرح کر کے سر آخری سوال ہے آپ نے فلم میں پروڈیوس بہت کی ہے میں نے آڈیو انٹرو میں بھی پوچھا رہا ہے آپ ڈیریکشن والی سیڈ پہ کیوں نہیں آئے دیکھیں ڈیریکشن کی مجھے آفر ہوئی تھی افکورس لیکن میں فری اینڈ چاہتا ہوں مطلب کوئی امپوز مجھے کرے کہ یہی سکرپٹ بنانا ایک مجھے آفر ہوئی تھی بلکہ دو بھی تھی میں نے سکرپٹ کے اوپر کوئی کامپرمائز نہیں کیا تھا جیسے ابھی میں نے اپنی اندر اسپیچ میں کہا تھا کہ کریٹیو ہونا چاہیے انسان کو کمرشلزم میں رہ کے بھی آپ کریٹیو ہو سکتے ہیں بہت شکریہ گلو بھائی ناظرین گلو بھائی کے بیٹے کا بھی ہم انٹرو آپ کو اسی چینل پر دکھائیں گے بعد میں ہماری بڑی خواہش ہے ان کے ساتھ آج انفرچنلیٹی ملاقات نہیں ہو سکی لیکن کریں گے اور گلو بھائی سے ہمیں بڑی خوش ہوئی کہ ہمیں آمنے سامنے بیٹھ کے انٹرو کیا ان کا آج کے لیے تھی اجازت دیجئے اللہ حافظ